موسیقی اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہوئے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیزت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فرا خان بلوگز میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں ہری مرچی بارک کٹ کر کے لی ہوں دو بڑے سائز کی پیاز لی ہوں بارک چوپ کر کے لی ہوں اور ون ٹی سپن میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ لی ہوں اور ہرا دھنیا ہے پودینہ ہے اس کو بھی میں نے بارک کٹ کر کے رکھی ہوں اور آدھا نیمبو بھی رکھی ہوں اور یہاں پر دیکھئے ون ٹی سپن زیرا پاورڈر ون ٹی سپن گرم مسالہ ون ٹی سپن کشمری لائل میرچ ون ٹی سپن دھنیا پاورڈر آدھا ٹی سپن محلدی آدھا ٹی سپن نمک اور نمک میں نے اس کے لیے کم لی ہوں کیونکہ میں نے کھیمے میں بوائل کر کے لی ہوں اس کے لیے اور تین سو گرم کھیمہ ہے گیس کے پر میں نے کڑائی رکھ دی تھی گیس آن کر دی تو یہاں پر کڑائی بھی اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو میں نے اس میں دیکھئے دو سے تین سپن میں نے تیل ڈالی ہوں جو بڑا سپن ہوتا ہے نا اس سے اور ٹو سپن میں نے یہاں پر دیکھئے دیسی گھی ڈال دی ہوں تو گھی اچھے سے گرم ہو گئی ہے جو تیل اور گھی ڈالی ہوں میں نے تو اس میں ڈائریکٹ ڈال دیں گے ہم کھیمہ کھیمے کو ہم زرہ تیل میں اچھے سے بھون لیں گے ایسے تو میں نے اچھے سے بوائل کر لی ہوں کھیمے کو پانی اور نمک ڈال کر میں نے بوائل کی تھی کھوکر میں پھر میں نے نکال کر ایک برطن میں رکھ لی تھی اب میں نے ڈال دی ہوں دیکھئے گھیمے کھیمہ تو کھیمے کو میں نے اچھے سے بھون لی ہے اور جو پیاز رکھی تھی وہ ڈال دوں گی اور ادرکلیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور میرے ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا اسکیپ کر کے مت دیکھئے گا نہ تو آپ سے ریسپی ادھوری رہ جائے گی اب یہاں پر دیکھئے میں نے پیاز اور ادرکلیسن کا پیسٹ ڈال کر اس کو اچھے سے بھون لوں گی جو کچھی سمیل ہوتی ہے ادرکلیسن کی اس کو ہم اچھے سے ختم کر دیں گے اور ایک اچھی سی خوشبو آنے تک اس کو بھون کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہری مرچی جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی اس کو بھی مکس کر لیں گے میں نے یہ تین سو گرام کے حساب سے کھیمے کے مسالے ڈالی ہوں اگر آپ زیادہ کونٹیٹو میں لے رہے ہو تو آپ کو مسالے بھی زیادہ لینا ہوگا تب میں جو مسالے پہلے بتا چکی ہوں سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جتنا بھون ہوگے مسالے جو ہمارے رہتے ہیں اور جتنا اچھے سے گھی میں بھون جاتے ہیں نہ تو اتنا ٹیسٹ بڑھ کر آتا ہے تو اس کو ہاتھ روکیں گے نہیں چمچ سے چلاتے رہیں گے اور اچھے سے بھون کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے ڈھکن ڈھاپ کر رکھ دیتی تاکہ ہمارا یہ کھیمہ جو ہے مسالوں کے ساتھ اچھے سے پک جائے تو یہاں پر ایک سے دو منٹ کے بعد دیکھیں میں پھر سے چمچ یہاں پر چلا رہی ہوں یعنی کہ کیمہ کو اچھے سے بھون رہی ہوں اسی طریقے سے بھوننا ہے دیکھئے گائز تھوڑی تھوڑی دیر میں یہاں پر میں چمچ چلا رہی ہوں اب یہاں پر ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور پودینہ جو ہم نے کٹ کر کے رکھے تے دھوکر اب یہاں پر اس میں ڈال دوں گے تھوڑا سا نیمبو کا رس بہت زبردست ریسپی ہے رمضان اسپیشل میں سیری میں بنا کر کھائیے گا ایک نمبر یہ ریسپی بنتی ہے آپ روٹی یا پاو سے کھائیے زبردست ہے تو میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں ہمارا پر فیکٹ یہاں پر بن چکا ہے کھیمہ یہ دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھئے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو افراخان بلوکس پہ سبسکرائب کریے گا بیل آگین کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیپیکشن اب تک ضرور پہنچے اور آگے شیئر کریے گا فیملی پرینس میں اور لائک ضرور کریے گا میرے ویڈیو پر اور کمنٹس باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست کھیمہ بن گیا ہے ہمارا یہاں پر تو دیکھئے یہاں پر میں نے تو پاؤ سے کھائی تھی آپ روٹی یا رائز یا کوئی چیز سے بھی کھائیے زبردست لگنے والا ہے پھر ملتی ہوں اللہ حبیص